اشراقت نفسی کوئی اسمبلی نہیں ہے کہ اللہ ان کے مشورے سے قانون بنائے اللہ تو سارے قانون اپنے لئے خود ہی بنائے گا کہ اس میں کیا حلال ہوگا کیا حرام ہوگا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا کتنے پیغمبر بھیجوں گا کتنے مرد پیدا ہوں گے کتنی عورتیں پیدا ہوں گی کتنے لوگ ایک شادی کریں گے کتنے کمارے مریں گے کتنوں کی قسمت میں چار لکھی ہوئی ہیں یہ سب چیزیں اللہ بنا رہا ہے نا پہلے سے تو ساری قانون سازی ہو رہی ہے لیکن نبی نے فرمایا سب سے پہلا جو قانون وضع کیا ہے اللہ نے اور تقدیر کے قلم سے اللہ نے کہا لکھ کیا عجیب الفاظ ہیں قلم نے پوچھا کیا لکھوں قلم نے پوچھا اللہ نے کہا لکھ سبقت رحمتی علا غضبی میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب رہی گی کیا مطلب جب مجھے غصہ آئے گا اس کی تو کوئی لوجک ہوگی رحمت کے لئے کسی لوجک کا ہونا ضروری نہیں آری بات کیا ہے انگلیش میں بتا دیا آپ کو رحمت بغیر کسی وجہ کے بھی ہوگی اور بسا وقات غصے کا موقع ہوگا لیکن رحمت کبھی کچھ نہ کچھ اس میں پہلو نکلتا ہوگا تو جہاں یہ دونوں پہلو ہوں گے رحمت غضب پہ غالب آ جائے گا جیسے حدیث میں آتا ہے 99 انسانوں کا قتل کیا ایک شخص نے سو کا قتل کیا پھر توبہ کے لئے چلا ابھی توبہ کی نہیں ہے راستے میں موت واقع ہوگئی صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے لیکن جب موت ہوئی تو گناہگار لوگوں کے زیادہ قریب تھا اور نیک لوگوں سے دور تھا توبہ کی نہیں ہے توبہ کے ارادے سے چلائے فرشتوں میں پھٹا ہوگیا جگڑا ہوگیا جہنم والے فرشتوں نے کہا سو انسانوں کو قتل کیا ایک بھی کبھی نیکی نہیں کی اس نے توبہ کی بھی نہیں ہے تو اس کا ٹھگانا کیا ہونا چاہیے جہنم جنت کے فرشتوں نے کہا کہ کی نہیں ہے مگر بچارہ جا تو توبہ ہی کرنے رہا تھا انہوں نے کہا جا رہا تھا کی تھوڑی ہے اب دونوں کے دلائل تھے تو اللہ نے ایک جج کو بھیجا فرشتے کو کہ ان دونوں کے دلائل سن کے کیا کرو فیصلہ کرو وہ جج بھی نیوٹرل تھا اللہ نے اس کو کچھ بتا کے نہیں بھیجا کہ یہ فیصلہ کرنا ہے اللہ نے کہا تم خود فیصلہ کرو کہ بھئی دونوں طرف کے دلائل سنو خود فیصلہ کرو وہ جو فرشتہ خسم بن کے آیا جج بن کے آیا حکم بن کے آیا تو اس نے جب دونوں طرف کے دلائل سنے تو اس کے دلائل سنتا دو اس کی بات سمجھ میں آتی اس کو ان کے سنتا دو اس نے کہا یار یہ دونوں کے دلائل مضبوط ہیں تو پھر ایسا کرو کہ اس کی زمین کو ناپا جائے نیک لوگوں کی بستی کے اگر زیادہ خریب ہے تو وہ والا پلڑا بھاری ہے پھر رحمت کا معاملہ ہونا چاہیے جنت ہونی چاہیے گناہگاروں کے زیادہ قریب ہے تو کیا ہونا چاہیے کس کے قریب ہونا چاہیے جہنم کے کیونکہ جہنمیوں کے زیادہ قریب ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ حقیقت میں وہ برے لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا اوح اللہ الہا دیہی ان تباعدی و ایدہ الہا دیہی ان تقربی فرشتوں نے جب ناپنا شروع کیا نا انچ ٹیپ سے فرشتوں کا اپنا انچ ٹیپ ہوگا کوئی ٹھیک ہے نا ناپنا شروع کیا تو اللہ نے زمین کے اس حصے کو حکم دیا کہ کھینچ کر لمبی ہو جا اور اس حصے کو حکم دیا کہ سمٹ کر چھوٹی ہو جا اس کو نیک لوگوں کی بستی کے قریب کر دے دونوں پہلو ہیں یہاں موقع ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں بھی ڈالنے کا بالکل حق رکھتا ہے اور جنت میں بھی لیکن اللہ کی رحمت کس پہ غالب آگئی صرف اس کی نیت کی وجہ سے کہ اچھے ارادے سے چلا ہے کوئی بات نہیں نیکی کی نہیں لیکن نیکی کے ارادے سے چلا ہے تو بہانہ کر کے کہاں بھیج دو اس کو جنت میں بھیج دو تو اللہ نے اپنا تعارف کیا کروایا الرحمن الرحیم اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا القہار اس کا یعنی اس کا اس کا اثرات کیا ہے کہ وہ چاہتا تو ہمیں اپنے قوانین میں بہت سخت قوانین بنا کے جگڑ دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے قوانین بنائے آسان کہا کہ میری عبادت بھی کرنی ہے دن میں صرف پانچ ٹائم اس پانچ ٹائم کی عبادت کو آپ ملا کے دیکھیں تو بمشکل ایک گھنٹہ بنتا ہے چوبیس گھنٹوں میں اگر آپ اخپل طریقے سے نماز نہ پڑھیں اگر اخپل طریقے سے نماز پڑھیں گے تو پانچ منٹ میں پانچ نمازیں ہو جائیں ایک یوٹیوب پہ ویڈیو آئے گی کچھ دن پہلے آدمی اخپل طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے کوئٹہ کوئی پتھان دکھایا ہے اس میں وہ جناب رکوع میں جاتا ہے ابھی کھڑا ہوا ہی نہیں کہ سردے میں چلا گیا سردے سے بھی بیٹھا نہیں ہے کہ دوترہ سردہ ہو گیا میں کہا یہ کونسی نماز ہے یہ اخپل نماز ہے تو اگر مناسب طریقے سے نماز پڑھی جائے بہت خوشو خضو والی نہیں تو ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یہ چوبیس گھنٹے میں کس میں خرچ ہوگا تو بھائی جو اللہ تمہیں کھلا رہا ہے روٹی بھی کھلا رہا ہے تمہیں آسمان سے بارج میں برسا رہا ہے سردی گرمی میں اتدال رکھا ہوئے اس نے وہ اگر سردی کرنا چاہے ہم سب برف سے جم کے ہلاک ہو جائے گرمی کی شدت پیدا کر دے تو پگھل کے جل کے ہلاک ہو جائے ہم ہر ہر چیز کو ایک کنٹرول میں رکھا ہوئے قہد دینا چاہے ایک ایک گون پانی کی ایک گون کو ترسے ہم اتنی نعمتیں اس نے نازل کی ہیں تو کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ رات کو سو اپنی مردی سے مگر اٹھو میری مردی پھر وہ ہر وقت یاد بھی دلاتا ہے ایک مرتبہ نبی کا یہ کہہ دینا کافی تھا کہ امت پہ پانچ نمازیں فرض ہیں لیکن اس نے کہا کہ نہیں یہ بڑے نالائق ہیں یہ جب دنیا میں جائیں گے نا تو پراتھے تو کھائیں گے روٹیاں بھی کھائیں گے یہ بھول جائیں گے کہ کھلانے والا کون ہے یہ بھولیں گے کلمہ بھی پڑیں گے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے سیروزہ بھی لگا لیں گے چلے بھی لگا لیں گے چار دن تک چلے کے اثرات رہیں گے پھر کیا ہو جائیں گے پھر کہیں گے چھوڑو یار وہ کیا ڈراما دیکھو فلم دیکھو گھٹکے کھاؤ کیا حضر ہوئیت ہے یہ وہ اللہ سے ہوتا ہے کہ پیدا ہوگے بھی اس کے کان میں بتاؤ اللہ اکبر پھر بار بار ہر نماز کے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہہ الا اللہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سفیر ہیں وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کو ماننا اللہ ہی کو ماننا ہے انہوں نے کیا پیغام دیا اس موقع پر ان کا عمل کیا تھا نماز پڑھنا تھا پھر موزن اتنی چیزیں بتانے کے بعد کہتا ہے حیاء علی الصلاح آ جاؤ بالغ ہونے کے بعد موت تک یہ ندہ ہمارے کان میں پڑھتی رہتی ہے پڑھتی رہتی ہے پڑھتی رہتی ہے اللہ کہتے ہیں موزن کو لوگ آئیں یا نہ آئیں تجھے اس کی فکر نہیں کرنی فجر میں چار آدمی کھڑے ہوئے ہوں گے امام کے ساتھ وہ بھی وہ جو بیچاروں کو شہد کسی کو نید نہ آئی ہو رات کو امام بیچارہ مجبور ہے یہاں کہ امام کی وال نہیں کر رہا بھائی وہ اس کو پتہ ہے یہ بھی نہیں پڑھاؤں گا تنخائی نہ بند ہو جائے ہم سب کا یہ میرا تو سب سے زیادہ اس میں اللہ پوچھے مجھے سب سے زیادہ اللہ ہدایت دے تو یہ نماز ہے ہماری لنگڑی لولی کیسی نماز ہے لنگڑی لولی پڑھتے ہی نہیں ہیں بہت سے تو اکثر تو نہیں پڑھتے تو اللہ ہر نماز کے وقت محسن سے کہتے ہیں کہ ان کو یاد دلا دو ہی آلال ہی آلال صلاح ہی آلال صلاح ایک دفعہ میں ہو سکتا ہے نہ سناؤ دوبارہ یہ جملہ دوراؤ ہی آلال صلاح پھر ہی آلال فلاح آؤ کامیابی کی طرف نیند میں کامیابی نہیں ہے دکان میں نہیں مکان میں نہیں اس وقت کس میں کامیابی ہے جس اللہ نے پیدا کیا نا عبادت کے لیے تو اس کی عبادت کا ٹائم میں آ جاؤ کس قدر بدبختی کی بات ہے کوئی پچاس سال اللہ کے اس ندہ کو سنتا ہے کوئی ساٹھ سال سنتا ہے مگر اللہ کے سامنے سر جھگانے کے لیے دیار نہیں ہوتا اللہ معزن کا حوصلہ بڑھاتے ہیں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ تم ندہ لگاتے رہو بلاتے رہو تھکو نہیں نمازیوں کی تعداد نہ گنو کہ کتنے آرہے کتنے نہیں آرہے اللہ ان ظالموں سے غافل نہیں ہے اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْ بِنْ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ اللہ چاہے ابھی ان کے گھروں کی چھتیں گرا کے ان کو ہلاک کر دے جن بستروں پر سو رہے ہیں زمین پھاڑ کے ان کو زمین میں تفن کر دے صبح اٹھیں تو ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی بنی ہوئی ہوں لیکن اللہ نے محلت دی ہے ایک ایسے دن کے لیے تشخصو فیهِ الْأَبْصَارِ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی مُحْتِعِينَ مُقْنِعِي رُوسِهِمْ سر شرمندگی اور زلت سے جھکے ہوئے ہوں گے لَا يَرْتَتُّ إِلَيْهِمْ تَرْفُهُمْ آنکھیں واپس نہیں پلٹیں گی وَأَفْئِدَتُهُمْ حَوَا دل جو ہے سبر سے خالی ہو چکے ہوں گے بھائی اللہ یہ ان سب چیزوں کا حساب لے گا اس نے نافرمانوں کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے معمولی سزا نہیں رکھی اللہ نے قیامت کے لیے اس لیے بھائی یہ بہت بڑی بے شرمی بہت بڑی سستی کاہلی کی بات ہے کہ جس اللہ کا کھا رہے ہیں جس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ کے لیے نماز کے لیے وقت نکالنے کے لیے ہم تیار نہ ہو تو بھائی میں بھی یہ عظم کرتا ہوں یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں اپنے آپ کو سنانے کے لیے بھی کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سب سے پہلے توفیق دے تو بھائی اتنا عظم کرتے ہیں کہ آج سے کبھی بھی نماز کو زائع جتنی خوالین بیان سننے ہیں مرد بھی نماز کبھی بھی انشاءاللہ زائع اگر اللہ کہتا ہے نا چوبیس گھنٹے پڑھتے رہو پھر ہم تک جاتے ہیں اللہ کہتا ہے آٹھ گھنٹے دفتر والے ہم سے کتنا ٹائم لیتے ہیں روزانہ آٹھ گھنٹے وہاں تو چلے جاتے ہیں کسی کو بیس ہزار کسی کو تیس ہزار مل رہے ہیں فوراں بھاگا بھاگا جائے گا اللہ کہہ رہے ہیں میں اتنا کھلا رہا ہوں تو میں تم سے کتنا ٹائم مانگ رہا ہوں ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا وہ بھی ایک وقت میں نہیں مختلف وقتوں میں اور اسی میں اپنا فائدہ ہے سکول ملتا ہے وضو کر کے جب انسان نماز پڑھے دوسری چیز اللہ نے کیا فرض کر دی سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے یہ نہیں کہہ روزانہ بھوکے رہا کرو بھئی گیارہ مہینے کھاؤ سال میں ایک مہینہ کیا کرنا ہے بولو بھائی اور اس میں بھی چوبیس ہنٹے نہیں ہیں صبح بھی پھوڑو سہری میں ہم کھاؤ قرآن میں اللہ نے کہا کلو کلو کا مطلب ہے کھاؤ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھوڑو کلو کا مطلب پھوڑنا پھوڑنا سمجھتے ہیں ایک ہوتا ہے کھانا ایک ہوتا ہے دسترخان بھی کھا جانا صبح صادق کے وقت تک کھا سکتے ہو اور پھر غروب آفت آپ کے بعد اجازت اس میں بھی کتنی سستی لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے کل کا پیپر ہے تو آج روزہ چھوڑ دو کل پر چاہے چھوڑو یار تیاری کرنی ہے ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں بچے کو تمہارا پیپر ہے روزہ چھوڑ دو بھئی یہ پیپر ہے تو ایک اور بھی پیپر ہے آخرت کا اللہ نے کہا ہے نہیں رمضان میں اجازت نہیں ہے سوائے مریض اور مسافر باس اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کتنی شدید گرمی ہو کتنی شدید سردی ہو مزدور ہو روزانہ گڑا کھوتا ہو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت نہیں ہے اور سال میں ایک مرتبہ زکاة ہے وہ کس پر ہے مالداروں پر ایک مرتبہ قربانی ہے وہ کس پر ہے وہ کتنا آسان کے قربانی کر کے خود ہی کھا لوگو مزدی ہو گئے بھائی کیا خیال ہے وہ بھی نہیں ہو رہی لوگوں سے خود ہی کھا لو اللہ کہہ رہا ہے مجھے میرے لئے حلال کیا مجھے دے دیا اب میری طرف سے تمہاری کیا ہے دعوت ہے اور ایسی دعوت ہے کہ ان دینوں میں روزہ رکھنے کی اجازت روزہ رکھو گے متکبر کہہ لاؤ گے کہ میں کھلا رہا ہوں اور کھانی رہ اس میں بھی لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنا مہنگا پکرا چل رہا ہے یار اتنی مہنگی گائے چل لیے یار یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے سارا سال کھاتے ہو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ قربانی کر دو بہت آسانا کام دی